جسے دین کا ستون کا گیا صلاة و امود و دین کیوں اتنی اہم چیز ہے اور نماز وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے لفظ وہ ہم عموماً ترجمہ میں نہیں لاتے اقیم السلاة اقیم السلاة اقامت نماز ہم نے ترجمہ کیا نماز پڑھنا عربی میں ہے قرآن میں ہے اقامت السلاة تقیم السلاة یقیم السلاة مقیمی السلاة اقیم السلاة اقامت السلاة نماز قائم کرنا نماز ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تعلق قیام سے ہے یہ فریضہ قیام ہے اس کے اندر اس کی روح اس کی ادائیگی بصورت قیام ہے اس کو قائم کریں نماز کو اور یہ خیمہ ہے یہ خیمہ کا مرکزی ستون ہے السلاة اقامت دین اگر یہ ستون آپ نے دین کے خیمے کا قائم کر لیا دین کی امارت کا یہ ستون قائم کر لیا باقی ساری امارت قائم ہو جائے گی اور اگر سب کچھ کر لیا یہ ستون قائم نہ کر سکے کچھ بھی قائم نہیں کیا نماز قائم کرنا ہے قیام السلاة بلے نماز یہی فریضہ ہے نماز مختلف اس کی کیفیت ہے نماز یومیہ ہے یہی رکھ جو واجب ہے سب کے اوپر ہر بالغ پر واجب ہے نماز یہی نماز مراد ہے اب وہ جو اہل اللغت نے ابحاس کی مفسرین نے کی اور دیگر علماء نے کی ان میں نہیں جاتے ہیں باس کو الجاتے نہیں ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نماز یہی نماز جو فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن رسول اللہ نے نماز قائم کی ہم زیارت ناموں میں گواہی بھی دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق کے ہم گواہی دیتے ہیں اشہدو انکم اقمتم السلاة میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی ہے وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة آپ نے زکاة ادا کی ہے نماز قائم کی ہے قیام السلاة ہے یہ قیام السلاة ہر چیز قائم ہوتی ہے کسی جگہ پر قائم ہوتی ہے کسی مکان پر قائم ہوتی ہے قیام کے لئے قیام کھڑا کرنا یہی معنی ہے سادہ معنی جیسے ہم خود اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی جس حالت میں ہیں ہمزہ بیٹھے ہوئے بھی قعود کی حالت میں ہیں یہ بیٹھنا ہے قعود ہے جب اٹھ کے سیدھے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے جسم استوار ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا اس کو قیام کہتے ہیں یہ انسان کا قیام ہے یعنی اپنے بنیادوں پر کھڑے ہو جانا اپنے پاؤں پر قائم ہو جانا یہ قیام کی حالت ہے یہ نماز قائم ہوتی ہے کہاں قائم ہوتی ہے ایک عام تصور تو یہ کہ مساجد میں نماز قائم ہوتی ہے کہ نماز جب کھڑی ہو جائے آجائیں اقامت السلات آزان و اقامت اقامت السلات جب پڑھ دی جائے تو نماز قائم ہو جاتی ہے مسجد ایک ظرف ہے اقامت السلات کے لیے اس سے ایک پہلا ظرف ہے نماز کا اور وہ ہے ظرف دل ظرف نفس انسان پہلے یہ یہاں قائم ہو پہلے یہاں استوار ہو یہ عبادت یہ بندگی یہاں قائم ہو پھر اس کے بعد آپ آئیں گے لوگوں کے ساتھ ہمراہ مل کے جماعت مسجد میں قائم کریں اور پھر اس کے بعد امت کے اندر نماز قائم کریں قیام السلات اپنے وجود کے اندر سب سے پہلے نماز کو راسخ کریں قائم کریں اصل جو جس رکن نماز سے دین قائم ہوتا ہے نماز کے قیام سے نماز کس رکن سے قائم ہوتی ہے اور نماز کیوں رکن دین ہے باقی سارا دین اس ستون کے سہرے پر قائم ہوگا یہ ستون کس کے سہرے پر قائم ہوگا جیسے میں آپ کو سمجھانی کیلئے عرض کروں کہ یہ امارت جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس میں ستون ہیں بظاہر تو یہ ستون ابھی تو ڈھاپے گئے ہیں کپڑے سے کپڑا اس کا اتاریں تو نیچے ٹائلیں نظر آئیں گی ٹائلوں کے نیچے سیمٹ نظر آئے گا پلستر نظر آئے گا اس کے نیچے کنکریٹ ہے کنکریٹ کے اندر سریع ہے اصل جس کے سہارے یہ ستون قائم ہے اور اس ستون کے سہارے ساری امارت قائم ہے وہ یہ ستون اس ستون کا بھی مرکزی حصہ سریع ہے اس کے اندر اگر وہ سریع ہٹا دیں تو یہ ستون اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بے شک کنکریٹ بھر دیں سریعے کے بغیر سریعے کا کالم نہ بنائیں ستون نہ بنائیں ویسے کنکریٹ بنا دیں آپ اس میں رید بجری ڈال کے سیمٹ ڈال کے جتنا مرضی ہے اور اس کے اوپر جب بوجھ ڈالیں گے تو یہ خود کریک ہو جائے گا منتشر ہو جائے گی یہ کنکریٹ ساری بکھر جائے گی سریعے کی وجہ سے قائم ہے سریعے سے ستون قائم ہے ستون کے سہارے امارت قائم ہے اب جب کہا گیا ہے سلات امود الدین ہے اور اس کو قائم کرنا ہے ستون کی طرح قائم کرنا ہے یہ ستون دین کھڑا کرنا ہے قائم کرنا ہے جس کے سہارے دین قائم ہو جائے گا نظام دین قائم ہوگا خود اس ستون کے اندر مرکزی نکتہ ایک قیام کیا ہے وہ ہے بندگی عبدیت بندگی سارا راز اسی ایک نکتے کے اندر ہے بندگی کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے نعمتیں عطا کی ہیں ظاہری عطا کی ہیں مانوی عطا کی ہیں عقل دیا ہے دل دیا ہے ارادہ دیا ہے بہت کچھ دیا ہے بندگی کے سیز کا نام ہے یہ سب کچھ عباد دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے جا کر یہ اپنی حالت یہ بنائے انسان عبد کی حالت بنائے بہت کچھ دیا ہے